اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈاور حق مہر جسے کہتے ہیں کہ یہ حق مہر کسے کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے پھر اس کی اقسام اور کب پیبل ہوتا ہے کب نہیں ہوتا نہ دینے کی صورت میں کیا نتائج ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں آج آپ کو بتاتا ہوں ڈاور کی جو ڈیفینیشن انگلیش لا میں تو وہ فیملی کوٹ آڈینیس میں ڈاور کا جہاں سیکشن ٹین میں آیا ہے وہاں پہ ڈاور کا وہ ڈیفینیشن نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی فیملی کوٹ ایکٹ میں ڈاور کی ڈیفینیشن دی گئی ہے صرف اسلام اقلاع میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ڈاور حق مہر کسے کہتے ہیں تو اسلام اقلاع کے مطابق بھی حق مہر کی تین اقسام ہیں پرومٹ ڈاور ڈیفر ڈاور اور پراپر ڈاور یہ تین یعنی جو ہے حق مہر جس کو بردو میں ہم یوں کہیں حق مہر موجل موجل حق مہر اور مثل حق مہر یعنی اب ان تین پی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں کہ پرومٹ ڈاور اسے کہتے ہیں کہ جو نکاح کے فوراں بعد واجب الادا ہو جاتا ہے اس کو پرومٹ ڈاور اور اندل طلب ڈاور اور یوں کہہ لیں کہ حق مہر موجل اس کو یہ کہا جاتا ہے جو نکاح کے فوراں بعد یعنی جو ہی نکاح ہو جائے اس کے فوراں بعد چاہے وہ کنزمیشن میریج ہو یا نہ ہو تو وہ حق مہر اندل طلب فوری واجب الادا ہو جاتا ہے یعنی اس پہ ڈیو ہو جاتا ہے اسپینڈ پہ یہ پرومٹ ڈاور کہلاتا ہے ایک ہوتا ہے ڈیفرڈ ڈاور ڈیفرڈ ڈاور یہ ہوتا ہے جس کو اردو میں یوں کہہ حق مہر موجل اس کو کہا جاتا ہے تو ڈیفرڈ ڈاور ڈیفنیشن یہ ہے کہ اس میں وہ حق مہر یا تو طلاق کی صورت میں یا پھر یہ ہے کہ خامند اگر مر جائے تو پھر واجب الادا ہوتا ہے یا طلاق کی صورت میں یہ اس کی اسلام میں ڈیفنیشن دی گئی اور تیسری قسم مثل حق مہر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نکاح کے اندر اگر حق مہر کی مقدار متین نہیں کی گئی یعنی وہ پورا خانہ ہی خالی چھوڑ دیا گیا کوئی حق مہر نہیں کیا گیا تو حق مہر مثل جس کو پراپر ڈاور بھی کہتے ہیں وہ متین ہوگا تو اس میں بھی یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں ایک سنی قانون چلتا ہے اور ایک شیع اللہ چلتا ہے جو اسلام اقلاع ہیں جن پہ مسلمانوں کے قوانین اور مختلف چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں دو علاوہ جو ہے نا ایک سنی اللہ اور ایک شیع اللہ جو سنی اللہ ہوتا ہے اس میں بریلوی جو بندی اہل حدیث یا جس مسلک کے بھی ہیں وہ سنی اللہ میں سارے شامل آئیں گے شیع جو ہے نا وہ صرف شیع اللہ کے دات ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس میں حق مہر جو ہے وہ اگر مسلمتین نہیں ہے یعنی وہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا نکاح نامے میں تو پھر کون سا حق مہر ہوگا تو ہنفی قانون کے مطاقبے یہ ہے کہ بھی اس کا جو حق مہر ہوگا اس کی وہ وہاں جس علاقے میں وہ رہتی ہے ان کی یا اس کے خاندان کی عورتوں کا حق مہر دیکھا جائے گا کہ جو حق مہر اس کی بقیہ خاندان کی عورتیں مثلاً اس لڑکی کی بہنیں یا خوپی خالیں ان کا دیکھا جائے گا کہ حق مہر کیا ہے تو اس کے مطابق وہ حق مہر اس کا متعین ہو جائے گا ہنفی قانون میں منیمم حق مہر کی تعداد متعین کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دس درم سے کم نہیں ہوگا اور شیع اللہ کے مطابق منیمم حق مہر کی بھی کوئی حد قید نہیں ہے چاہے ایک درم ہو کچھ بھی نہ ہو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سنی قانون کے مطابق یہ ہے کہ بھی اگر کسی کا حق مہر کچھ بھی نہیں ہوگا یا اگر حق مہر متعین ہے پھر اس کے بعد عورت اس کو ویو کر دیتی ہے پورا پورا حق مہر وہ چھوڑ دیتی ہے ایگریمنٹ کر لیتی ہے کہ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں گی تو ایسا سنی قانون کے مطابق وائٹ میریج ہو جاتی ہے ایسا کرنا حرام ہے جب کسی کا قانون کے مطابق ہے کہ اگر کنٹریکٹ ہو جاتا ہے وہ پورا پورا حق مہر چھوڑ دیتی ہے تو وہ چھوڑ سکتی ہے اس کو اختیار ہے بات ہو رہی تھی اور جب ہم مسلم فیملی لا آڈینیس کو دیکھتے ہیں تو اس میں سیکشن ٹین میں فیملی لا آڈینیس سیکشن ٹین میں صرف یہ بات دی گئی ہے کہ ڈاور اگر وہاں پہ یہ نکاح نامے میں نہیں لکھا گیا کہ وہ پرونٹ ڈاور ہے یا ڈاور ڈاور ہے جیسے وہ دو قسمیں بتائی گی اور تیسری قسم تو ہے نسل میں ہے کہ بھی اگر وہ حق مہر ہے ہی نہیں وہاں خانے میں لکھا ہوا تو پھر کون سا حق مہر ہوگا بہرال تو حق مہر کی یعنی کہ وہاں پہ اگر خانے میں نکاح نامے میں یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ پرونٹ ڈاور ہے یا ڈاور ڈاور ہے یعنی حق مہر موجل ہے یا موجل ہے تو پھر وہ سارا ہی ان دو طلب ہوگا حنفی کا یہ یعنی مسلم فیملی لا آڈینیس سیکشن ٹین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ پرونٹ ڈاور ہی کہلائے گا اور وہ ایٹ ونس آن دی ڈیمانڈ ویل بی بی ایبل آچھا اب حنفی قانون میں یہ ہے کہ بھی وہ جو ہے اس کا اگر وہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا حق مہر کے خانے میں تو پھر کون سا حق مہر ہوگا تو حنفی قانون کہتا ہے کہ جی تھوڑے سی مقدار اس کی پرونٹ ڈاور میں ہم کہیں گے ہنجی کسی کا یعنی کہ اگر وہ ایک لاکھ روپیہ یا کچھ زیور یہ وہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہنجی قانون کے مطابق تھوڑی سی مقدار اس کی پرونٹ ڈاور میں آ جائے گی باقی جو مقدار ہے اس کی دیفرڈ ڈاور میں چلی جائے گی شیعہ قانون کے مطابق یہ ہے کہ سارا کا سارا حق مہر وہ بھی پرونٹ ڈاور ہوگا یعنی حق مہر موجل یا پیبل انڈیمانڈ ہوگا یعنی ان دو طلب ہوگا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حق مہر اب حق مہر یہ ایک کرز ہوتا ہے شوہر پہ شوہر کی اگر ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کے مال سے عورت حق مہر لینے کی حقدار ہے اور وہ ان کے وارثان کو بھی فریق بنا کر بعد میں اس کی جیدہ سے وصولی بھی حق مہر کی کر سکتی ہے اسی طرح اب ہم بات کر رہے تھے کہ بھی اگر یہ وہاں پہ نکاح نامے میں ایک نومینل جو ہے نا وہ مقرر کی گئی ہے حق مہر تو اس کو بعد میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے تو بات ہو رہی تھی ڈاور کی تو ڈاور جو ہے میں نے آج آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دی کیا ہوتا ہے حق مہر اس کی اقسام بھی بتا دی آپ کو اور یہ بھی بتا دیا کہ بھی ان کی یہی اقسام اور مختلف مکتبہ فکر کے لئے حسس یہ اور سنی قانون کے مطابق اس کی کیا ہے اور یہ وصول بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت اگر پرامٹ گوور ہے کسی کا حق مہر موجل تو وہ کسی بھی وقت کوٹ میں دعویٰ دائر کر کے وہ حق مہر وصول کر سکتی ہے اگر وہ حق مہر موجل ہے وہاں واضح طور پر لکھا گیا ہے تو مختلف عدالت ہو گئی یہ بھی فیصلہ ہیں کہ اگر ہسپنٹ سیکنڈ میریج کر لیتا ہے تو وہ چاہے ڈیفرڈ ڈور بھی یعنی موجل بھی لکھا ہوا ہے جو کہ طلاق کی صورت میں یا مرنے کی صورت میں ادا ہونا تھا لیکن اگر سیکنڈ میریج کر لیتا ہے تو وہ فوری طور پر پرومٹ ڈور ہو جائے گا اور پیبل ان ڈیمانڈ ہو جائے گا اور عورت اسی وقت کلیم کر سکتی ہے کہ یہ جی میرا حق مار فوراں ادا کرے یہ اللہ عدالتوں کے فیصلہ جات ہیں اور ڈسکرپشن میں میں ہم طور پر وہ فیصلہ جات بھی اور ریلیونٹ لاب بھی ہم طور پر منشن کر دیتا ہوں ہم 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 انسر کو دیتا ہوں شکریہ شکریہ اللہ حافظ